برطانیہ کے شہر بولٹن میں کمر اکیڈمی کے زیر احتمام قرآن کانفرس منقب کی گئی جس میں برطانیہ برسے علماء مشایخ اور ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی کانفرس میں عالمی مبلغ اسلام الشیخ علامہ ساکب اقبال نے بحثیت مہمان خصوصی تین گھنٹوں پر مشتمل انگلش اور اردو میں اہمیت قرآن اور قائد اسلامیہ پر خصوصی خطاب کیا انہوں نے کہا کہ آج کے انسان کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر افراد و تفرید سے بچنے کے لیے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور آج دنیا تین بڑے اجتماعی مسائل سے دو چار ہے مرد و عورت کے حقوق میں توازن ریاست اور شہری کے حقوق میں توازن اور سرمایہ دار اور مزدور کے حقوق میں توازن اگر ہم آج عالمی سطح پر قرآن فہمی کی تحریک چلائیں تو قرآن کریم تمام انسانیت کو ان عالمگیر مسائل سے چھڑکا رجلوا سکتا ہے لیکن آج مسلم دنیا فہم و قرآن کے حوالے سے حقوق قرآن کی ادائیگی سے غافل ہے ان کا کہنا تھا کہ آج دنیا میں حقوق کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں کہیں خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو کہیں آزادی ازار رائے پر تحریکیں چل رہی ہیں یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق پر بھی پی اچ ڈی کی جاتی ہے لیکن افسوس ہے کہ آج کے تعلیمی آفتہ مسلمان سے پوچھا جائے کہ اسلام میں قرآن مجید کے پانچ حقوق کیا ہیں تو عام طور پر مسلمان کو قرآن کے حقوق کا بھی علم نہیں ہوتا انہوں نے مزید کہا کہ برطانیہ میں پروان چڑھنے والے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کا اس قصد سے قرآن کانفرس میں شریک ہونا اس بات کا عینہ دار ہے کہ ہماری نوجوان نسل میں فہم و قرآن کی پیاس پائی جاتی ہے لیکن درست رہنمائی کی ضرورت ہے کانفرس کے آخر میں علامہ محسن مصباحی، مفتی نظام الدین مصباحی اور مفتی قلیم اظہری نے عالمی مبلغ اسلام الشیخ ساکب اقبال اور برطانیہ میں سے شریک ہونے والے حاضرین کا شکریہ ادا کیا زاہد نو اے آوائی نیوز پولٹن